اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ تو کیسے آپ سب وہ امید کرتے ہیں کہ آپ سے حاضر ہوگی یارم سوری اچھلی بیزی تھا کچھ کہیں پہ جانا تھا تو جس کے وجہ سے میں لائیو بھی نہیں آسکا یارم اللہ گلاسز کدھر ہیں گلاسز 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 پتہ نہیں کہاں گئی ہیں باہر کہیں پڑی ہوں گی آہا چلے یار اچھلی میں لائیو آنے سے کچھ بیزی تھا جس کے وجہ سے میں لائیو نہیں آسکا کہیں پہ جانا تھا تھنڈ کا ایک بڑا مسئلہ ہے میرے ساتھ مجھے تھنڈ بہت لگتی ہے تھنڈ زیادہ لگتی ہے مجھے تو اس وجہ سے میں لائیو نہیں آسکا اور تھنڈ کے لیے کچھ زیاری بات ہے پھر اس کو روکنے کے لیے مجھے ہیٹر چاہیے ہوتا ہے ٹھیک ہے تو ہیٹر اگر نہ ہو تو پھر ہیٹر مجھے چاہیے ہوتا ہے خیر ابھی آپ لوگ سوٹے ہو سارے تو میں پھر چلا گیا وارمر لینے وارمر لیا اسلام آج جانا تھا تو وہاں گیا وارمر لیا وغیرہ وغیرہ کوئی شاپنگ کرنی تھی وہ کی پائش آئی لیے یا سب نام آپ کو چست درست رکھنے کے لیے زیاری بات ہے اگر چست درست رہوں گا تو پھر آپ لوگوں کو سیئے انفرمیشن دے سکتا ہوں ایسا ہے کی نہیں ہے تو خیر میں نے آپ سب سے کمیٹمنٹ کی تھی کہ میں لائیو آؤں گا تو آج کی اس ویڈیو بنانے کے مقصد میں یہ یہ کہ دیکھیں آپ کو سب چیزیں پتا ہی ہے ہاں آپ نے ایک کام ضرور کر لینا ہے کہ پیپر جب دینے جائیں گے تو ایک گھنٹہ پہلے اٹلیسٹ ایک گھنٹہ پہلے جائیں گے اس کی ریزنز یہ ہوتی ہے کہ جب آپ وہاں پہ جائیں گے بہت سارے سٹوڈنٹس آپ کو ملیں گے آپ اگر فرس سمیسٹر کے آپ کو سیکر سمیسٹر والے سٹوڈنٹس سے بات کرنے کا موقع مل جائے گا ان کو کیا کیا مشکلات ہیں آپ ان سے پوچھ سکتے ہیں پیپر کسی کے سمکہ ہوتا ہے آپ ان سے پوچھ سکتے ہیں سینٹر جلدی جانے کا فائدہ یہ ہوگا کہ وہاں پہ آپ کو اور بہتر معلومات مل جائے گی پیپر کیسا ہوتا ہے کیسا نہیں ہوتا انسٹرکٹرز کے بارے میں کچھ پتا چل جائے گا اپنے انسٹیٹیوٹ کے بارے میں پتا چل جائے گا پیپر سے گھنٹہ پہلے جو آپ یاد کریں گے تازہ تازہ آپ کے ذہن میں یہ ہوگا اور جب اس میں سے کوئی ایم سی کیوز آئے گا تو موسٹ پابلی چانسیز بھی ہوں گے کہ وہ آپ کا ایم سی کیوز جو ہے وہ ٹھیک بھی ہو جائے تو یہ کچھ چانسیز ہیں اور جو میں نے آپ کو بتانے جاتے ہیں ساتھ اپنا وی ایو کا آئی ڈی گارڈ آپ نے ضرور لے کے جانے ہیں اور میری طرح سے آپ کو دعا بھی ہے سب کو بیشتر فلاک آپ کے چھپے پر ہوئے انشاءاللہ اور آپ سب پاس ہو جائیں گے میں نے پچیس میلٹی جو ویڈیو بنائی ہے اس میں کافی اچھا رسپونس آیا اگر آپ نے ویڈیو پوری دیکھی ہے تو آپ کو فیل ہو رہا سے سوری پاس ہونے سے پاس ہونے سے کوئی نہیں بچا سکتا ٹھیک ہے تو وی ایو کا ایڈی کارڈ آپ ساتھ لے جانا اور اپنی ڈیٹ شیٹ آپ نے لازمی لے کے جانا ہے ہاں جو کوویڈ کا سیٹیفکیٹ ہے کوئی شو نہیں ہے اگر آپ کے پاس نہ بھی ہو تو وہ انٹری مل جائے گی آپ کو تو چیٹنگ وغیرہ آپ سینٹر میں نہیں کر سکتے آپ کا کمپیوٹر میں پیپر ہوتا ہے تو پھر ہو سکتا ہے آپ کے ساتھ انگلیش والا لڑکا جس کا پیپر ہو وہ سوڈرٹ بیٹھا ہو اور انگلیش والا کے ساتھ میت والا بیٹھا ہو تو وہ اسی طرح ہی بیٹھے ہوتے ہیں ایسا نہیں ہو سکتا کہ اگر آپ کا سی ایس تری زیروٹو کا پیپر ہے تو آپ کے ساتھ بھی سی ایس تری زیروٹو یعنی آپ کے بیٹھے ہی بیٹھا ہوگا ایسا نہیں ہے چونکہ ڈیڈشیٹ سٹوڈنٹس خود بناتے ہیں تو جس کی وجہ سے پیپرز وہ آگے پیچھے ہوتے ہیں لائک آپ کا انگلیش کیا تو اس کا مہت کا ہوگا تو چیٹنگ کی بالکل امید نہ رکھیں اور موبائل بھول کے بھی آپ نے اپنے جیب میں نہیں رکھنا لیکن ایک تو ہوتا ہے نا چرس پی کے گئے ہیں موبائل جے میں رہ گیا چرس پی کے گئے ہیں تب بھی آپ نے موبائل فون پہ بھول کے بھی نہیں رکھنا اگر آپ کی رنگ ہوگی رنگ انا بھی ہوئی اگر آپ کے پاکٹ پہ پڑھا ہوا انسٹرکٹر کو نظر آ گیا موبائل آپ کا پیپر موبائل آف بھی ہے نا تو آپ کا پیپر جگہ پہ کینسل ہو جائے گا تو یہ آپ نے غلطی نہیں کرنی موبائل اپنے پاس نہیں رکھنا کوئی سمارٹ واش نہیں رکھنی کوئی ہینڈ فری نہیں رکھنا کوئی ٹول ایسا نہیں لے کے جانا جس سے آپ کی جو ہے وہ چٹنگ گیس جو ہے وہ پکڑا جائے بوٹی شوٹی نہیں رکھنی لوگ چھپا لیتے ہیں نا کچھوں میں دباہ لی اور سر میں رکھ لی تو وہ کام آپ نے نہیں کرنا اور باقی ایم سی کیوز خالی نہیں چھوڑنے سارے ایم سی کیوز سب کے سب ایم سی کیوز کرنے ہیں آپ نے ٹھیک ہے کوئی خالی نہیں چھوڑنا ، بیسٹ ہوئی ہمیں سی کیوز آپ کے کنسیڈر روگے جن کے سیر ایم سی کیوز آ رہے ہیں پچاس کن سی کیوزlength کیا کچھ سبجیکس ہیں جس کے پچاس ہمی سکیوز آ رہے ہیں سبجیکٹیو پچاس مشاورت جس کے پچاس شورت نہیں آ رہے ہیں تو جن کے پچاس سی کیوز آ رہے ہیں نا تو انہوں نے لیسہ چالیس کرنے سبجیکسے کنسیڈر ہوں گے جو پچاس جس کے پچاس انسی کیوز ہے Bryan وہ میرے سے لکھ کے لے لے ابھی کہ وہ پاس ہے میٹر میں وہ پاس ہے جس کے پچاس انسی کیوز آ رہے ہیں ایزیلی پاس ہو اگر آپ تکہ بھی مارے نا تو تکہ سے بھی آپ کے آٹھ دس ٹھیک ہو جائیں گے پچاس انسی کیوز ہے قچھ اکل کے نہ خون لو کچھ اکل سے سوچو لیکن آپ نے میٹر میں جب آپ لوگ میٹر میں پاس ہو جائیں گے تو آپ نے اس چیز سے خوش نہیں ہونا کہ آپ پاس ہو گیا والی ویڈیو میں بتایا ہے آپ میرے چینل میں وہ فائنڈ کر سکتے ہیں میٹ ٹرم اگزائم پرپریشن ویون سیکٹ کی ٹھیک ہے تو اگر آپ میٹ ٹرم میں کم نمبر لیتے ہیں تو فائنل ٹرم میں آپ کو بہت زیادہ محنت کرنے کی ضرورت پڑ جائے گی تو کہاں سے کریں گے اتنے محنت کہاں سے نمبر لیں گے آپ اتنے زیادہ سکسٹی میں سے چالیس نمبر لے سکتے ہیں آپ فائنل ٹرم میں جس کے جس کے میٹ ٹرم میں چالیس میں سے دس نمبر ہیں وہ فائنل میں ایکسپیکٹ کر سکتا ہے اپنے ساتھ کہ میں ساٹھ میں سے جو ہے چالیس نمبر لوں گا نوٹ پوسیبل رائٹ تو یہ میری انک کا وہ ہے شیشی انک کے شیشے صاف کرتا ہوں اسے آہ اب بنجھے بتائیں کہ آپ کو میرے ویڈیو اسے ایک ٹرم جو ٹک ٹاک ہے وہ کیسا لگ رہا ہے آہ اس میں جو میری ویڈیوز اپلوڈ کر رہا ہوں کل موئے موئے والی ویڈیو اپلوڈ کی تھی اچھا ہاں میں نے آپ کو بتانا ہے کہ میں نے ایک ویڈیو بنانی ہے آپ سٹوڈنٹس کے لیے جو پاس ہوں گے یا جو پاس ہی ہوں گے انشاءاللہ سارے ویسے ایک فنی ویڈیو بناؤں گا موئے موئے والی آج کلی ٹرم بڑا چلا گا ہے موئے موئے تو بس اور کیا بات کرنے تھے بس کچھ خاص نہیں ہے چلیس سبسکرائب کر دینا کرنا ہوا تو نہ کرنا ہوا تو دیکھ لیں اگر آپ مجھے نراز کر دیں گے تو پھر کیسا چلے گا اسے نظام تو نہیں چل سکتا آپ کے لئے اتنا خرچہ کی ہے آپ کے لئے تو میں میرے لیے تھی میسے دگا کافی ہے اس کے اوپر سوئے سکتا ہوں یہ سارا خرچہ آپ کے لئے کہ آپ کو اچھا ایک انوائرمنٹ ملے ویڈیو آپ دیکھیں تو آپ کو چاس آئے چاس سمجھتی ہیں نا چاس آئے مزا ہے آپ کو اب ابھی اس کو اپ گریڈ کرنے ہیں میری یوٹیوب کے انشاءاللہ فرشنگ کمائی گی آنے لگی ہے تو میں بتاؤں گا کتنی آئی ہے وہ نیچ ویڈیو میں انشاءاللہ تو اس کو میں نے اپ گریڈ کرنا ہے لیکن یہاں گرین سکنگ لگی ہے یہ پراپر یہاں پینٹنگ ہوگی اور بقاعدہ پورا ایک نظام اچھا سا نظام کرنا ہے ویڈیو لیکچر کی سیریز میں میں شروع کر رہا ہوں آپ کے لئے خوش خبری آئی ہے تو بس یہ کچھ ضروری ملوماتی جو میں نے آپ کو دینی تھی ٹا ٹا اللہ حافظ